بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ہم زیڈ ایکس ویڈ کروزر کا انجن اول چینج کرنے لگے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں بیل لائنکن پر دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے سب سے پہلے ٹیبٹ کور کا ڈکن کھول لینا ہے تاکہ انجن اول اچھی طرح نیچے سے ڈرین ہو جائے اور اس کا اوپر والا یہ ٹاپا ہی اتار لیں گے اس کے نیچے مٹی بغیرہ جمع ہوئی ہوتی ہے وہ ہوا مار کے ساف کر دیں گے یہ اس کا ڈکن والی جگہ ہے اور یہ اس کی انجن اول کی گیج ہے یہاں سے انجن اول اس کا چیک ہوتا ہے اور یہ اس کی ائر فیلٹر والی جگہ ہے جہاں اس کا ائر فیلٹر لگتا ہے اور اس کے بعد نیچے آگئے ہیں اس کا چیمبر کا نٹ کھول لیں گے جہاں اس کا اوئل جمع ہوتا ہے آکے یہاں سے اوئل ڈرین کر دیں گے اس کا اور بھی اوئل ڈرین ہو رہا ہے اس کا اچھی طرح اوئل ڈرین کر لیں گے اس کا اوئل نکل لیں گے اس کو تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے تقریباً ایک منٹ اور چار سیکنڈ کے قریب ٹائم لگتا ہے کیونکہ اس کے اندر آٹھ لیٹر اوئل ہوتا ہے اس کے انجن کے اندر اور اس کے بعد اس کی یہ ایک شیلڈ نیچے لگی ہوتی ہے اسے کھول لیں گے کلینڈر والی سائیڈ والی شیلڈ کھولنی ہے دو فرنٹ پہ شیلڈیں نیچے لگی ہوتی ہیں اپنے کلینڈر والی سائیڈ پہ ہم کھولیں گے اس کی شیلڈ وہ کھول کے اسے دو دس نمبر کے بولڈ اور چار سے پانچ بارہ نمبر کے بولڈ لگے ہوتے ہیں وہ کھول کے اس کا اتاریں گے شیلڈ ہم وہ اتار کے تو اس کا آئل فلٹر لگا ہوتا ہے وہ کھولیں گے اور یہ اس کی شیلڈ اتار لی ہے اور بلکل سامنے اس کا یہ آئل فلٹر لگا ہوتا ہے یہ آئل فلٹر ہے اس کا دیکھ رہے ہیں ایسی کو ادفاعل کرنے کا رنگیں گے رنگ اس کا رپلیس کریں گے یہ اتار دیا ہے رنگئس کا اور یہ اس کا نیا رنگ لگا دیا اور یہ اس کا oil filter نیا لگا دیا یہ اس کا oil filter ہے یہ نیا لگا دیا اور یہ اس کا oil filter لگا دیا ہم نے واپس اور اسے واپس ویسے ہی کولی سے ہی ٹائٹ کر دینا ہے ابھی filter ٹائٹ ہو گیا ہے اور چیمبر کا نٹ بھی لگ گیا ہے اور یہ اس کا ائر فلٹر ہے اسے چار کلمپ لگے ہوتے ہیں اس کے ائر فلٹر کو دو اس سائٹ پہ اور دو اس کے اپوزٹ لگے ہوتے ہیں دو یہ آپ دیکھ رہے ہیں لڑکا لگا رہا ہے اور دو اس کے اپوزٹ دو کلمپ لگے ہوتے ہیں یہ تھوڑا بھائی ہیں یہ اس کے کلمپ لگا رہے ہیں اور یہ اویل ڈال دی ہے اس میں اس میں آٹھ لیٹر اویل ڈالتا ہے اور آٹھ سلنڈری یہ گاڑی ہے یہ دیکھیں اس کا پنکھا گھوم رہے ہیں گاڑی سٹارٹ ہے اس ٹائم تو تھوڑا سا ایکسیلیٹر دے کے نٹ فلٹر نیچے سے چیک کر لینا چاہیے گاڑی سٹارٹ کر کے نیچے سے نٹ فلٹر چیک کر لی ہے اور ابھی گاڑی اوکے ہے اور اس کا بھی یہ اوپر والا ٹاپا لگا دیں گے سفائیو وغیرہ کرتی ہے نیچے سے خواب وغیرہ لگی ہے اور یہ ٹاپا بھائی واپس لگا رہے ہیں اس کا اس کی ہکیں ہوتی ہیں نیچے اس کے اندر یہ جاگے لگتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے یہ نیچے اور یہ لگ گیا ٹاپا اور یہ اس کا بونر لگا دی ہے ہم نے اور یہ نیچے سے اب اس کا اویل فلٹر کا نٹ چیک کر لیں گے شیلڈ وغیرہ لگ چکی اویل فلٹر چیک کر لی ہے ہم نے اوکے ہے بلو گاڑی اوکے اللہ حافظ